جوائنٹ آپریشن میں پولیس اور آرمی کو بڑی کامیابی ملی ہے شریع نگر کے پال پورا میں ایک دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا انسار گزوط الہند سے وابستہ جنیت احمد بھی گرفتار کیا گیا ہے ایک پسٹال ایک میکسیر اور کارتوس برامت کیا گیا ہے صفح قدل میں یو اے پی اے کے تحت معاملہ درس کیا گیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں ایک دہشت گرد کو شریع نگر کے لال پورا سے گرفتار کیا گیا انسار گزوط الہند سے وابستہ جنیت احمد گرفتار ہے ایک پسٹال بھی برامت کی گئی اس کے پاس سے ایک میکسیر اور کارتوس بھی برامت کیا گیا صفح قدل میں یو اے پی اے کے تحت معاملہ درش کیا گیا اس وقت کی بڑی خبر صفح قدل میں یو اے پی اے کے تحت معاملہ فلحال درش کر لیا گیا ہے دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا ہے انسار گزوط الہند سے وابستہ جنیت احمد کو گرفتار کیا گیا اس کے ساتھ ہی ایک پسٹال ایک میکسیر اور کارتوس کو بھی برامت کیا گیا اور ہمارے نمائندے فاروق وانی ہمارے ساتھ لائف موجود ہیں ان کا رکھ کرتے ہیں فاروق جوئنٹ آپریشن میں پولیس کو اور آرمی کو یہ بڑی کامیابی ملی ہے جس میں انسار گزوط الہند سے وابستہ جنیت احمد کو گرفتار کیا گیا ابھی کیا معلومات اس پر دیکھئے جنیت احمد پارے اس کی جو پہچان ہیں وہ ہوئی ہیں اور نوہ قدل علاقے میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے انسار گزوط الہند سے ان کا تعلق ہے ایک پسٹل میکزین اور کچھ راؤنڈز بھی جو ہیں وہ برامت کیے گئے ہیں ان کے پاس اور صفا قدل پولیس سٹیشن میں ایک کیس بھی درج کیا گیا ہے اور مزید انویسٹیگیشن جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں اور اس طرح کے جو لگاتار ہم نے دیکھا آج ادھمپور میں بھی اٹیک ہوا اور کل بھی جس طریقے سے دکشنی کشمیر کولگام میں بھی دو ملٹنٹ مارے گئے جیش محمد کے تو اس طرح کے انٹی ملٹنسی آپریشنس اور ایک طرف گرہ منتری کا بھی دورہ ابھی چار تاریخوں ہیں جو مکشمیر میں تو اس کو لے کر جو سیکیورٹی ہیں وہ کافی ہائی الیٹ پر ہیں اور شرینگر کے جو سمیدن شیل علاقے ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کافی بڑھا دی گئی ہیں اور سیکیورٹی کے چوکنا ہونے کے قارن یہ ملٹنٹ کی گرفتاری جو ہیں وہ عمل میں لائی گئی ہیں اور مزید جو آئر سیرولینس ہیں وہ بھی لگاتار کی جا رہی ہیں شرینگر میں کیونکہ گرہ منتری کا شرینگر میں بھی ایک سرکشہ سمیتی کا بھی جائزہ لینا ہے اس کے علاوہ وہ شرینگر کے عید گاہ بھی جائیں گے جہاں پہ وہ ایک کنسر ہوسپٹل کا ادھگاٹن بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا بزی شڈول ہے بارہ ملہ کی اور بھی رہے گا جہاں وہ باری جنسوا سے سبودت کریں گے تو اس طرح کی گتبیدیوں کو دیکھتے ہوئے جو سیکیورٹی ونگ ہیں تری ٹیر سسٹم کو کافی مضبوط بنا دیا گیا ہیں کشمیر گھاٹی میں اور دکشنی کشمیر سے لے کر جو اوتری کشمیر کے شیطر ہیں جہاں سے گرہ منتری کو گزرنا ہے تو وہاں پہ بھی سیکیورٹی کافی بڑھا دی گئی ہیں بارہ ملہ کے جو علاقے ہیں ان میں بھی سیکیورٹی سرچ لگاتار کیا جا رہا ہے سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہیں ان علاقوں میں اور اس کو دیکھتے ہوئے جو جمعہ رجوری کا بھی دورہ گرہ منتری کا ہیں تو وہاں پہ بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہیں کوشش کی جائی جا رہی ہیں سیکیورٹی کے دورہ کے اس طرح کے تطویوں کو پہلے ہی روکا جائے کیونکہ کوشش کی جا رہی ہیں اس میں کھلل ڈالنے کی جس طرح سے گرہ منتری کا دورہ ہیں اس سے پہلے بڑی گھٹنا کو انجام دینے کی فراق میں جو ملٹنٹ ہیں وہ کوشش میں ہیں تو ان تطویوں کو جو ہیں وفل کرنے کے لیے جمعہ کشمیر پولیس رکشہ بلور سینہ لگاتار پریاز کر رہی ہیں اور گشت بڑھا دیا گیا ہے رات کے دوران بھی چکنگ جو ہیں وہ شرنگر میں کی جاری ہیں اس کے علاوہ گاڑیوں کی چکنگ بھی لگاتار کی جاری ہیں نیشنل ہائوے پہ بھی لگاتار جو چکنگ کا سلسلہ ہیں وہ جاری ہیں اور کسی بھی سندگت وقتی کو گرفتار کر کے اس کی پوشتاش کی جاری ہیں تو اس طرح کے جو تطویوں ہیں وہ اس پرکار کی کوششیں نہ کریں اس کے لیے جمعہ کشمیر پولیس کافی چوکنا ہے اور گرہ منطری کے دورے کو کامیابی کے ساتھ انجام تک پہنچانے کے لیے بیٹھک بھی کی جاری ہیں جمعہ کشمیر پولیس کے دورہ اور تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کی جاری ہیں اور گرہ منطری کے آنے سے پہلے سیکیورٹی کافی جو ہیں ان کو ایلوٹ پر رکھا گیا ہے فاروق انسار گجبتول ہن سے وابستہ جنید احمد پرے کو گرفتار تو کر لیا گیا لیکن یہ کس طرح کے ایکٹیوٹیز میں ملفیستہ اس بات کنکشاف ہو پایا ہے دیکھئے فیلحال اس کی تحقیقات چل رہی ہیں وہ بتایا جا رہا ہے جو جعوید جنید احمد پرے ہیں وہ کافی سکریہ تھے اور جو شیرنگر کے سبیدن شیل علاقے ہیں وہاں پہ اس کو جو ہیں ٹاسک دیا گیا تھا کہ یہ سیکیورٹی ونگ اس کو سیکیورٹی انسٹالیشن اس کو جو ہیں ٹارگٹ کرے لیکن اس سے پہلے ہی اس کے ارادوں کو وفل کر دیا گیا جو مکشمیر پولیس اور سینہ کے دورہ اور جو ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی شیرنگر میں کچھ اٹیکس ہوئے ہیں شیرنگر میں گرنٹ تھروز بھی ہوئے ہیں اس سے پہلے تو اس کو دیکھتے ہوئے آئیئر سیرولینس کے علاوہ جو ڈرون کا سہارہ بھی لیا جا رہا ہے اب ڈرون کے دورہ بھی نگاہ رکھی جا رہی ہیں اور اس طرح کے جو تتو ہیں ان کو روکنے کے لیے جو مکشمیر پولیس کافی چوکنا ہے ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی کئی ساری گرفتاری عامل میں لائی گئی ہیں جو مکشمیر پولیس کے دورہ کچھ ہائیبریڈ ملٹنٹ اس کو بھی اس سے پہلے پگڑا گیا ہے شیرنگر میں تو ان کے پاس بھی ہم نے دیکھا ایک بار پندرہ پسٹل کے قریب جو ہیں ان کے پاس برامد کیے گئے تھے تین ہائیبریڈ ملٹنٹ بھی پگڑے گئے تھے اور ان کو بھی ملٹری نسٹالیشن اس کو ٹارگٹ بنانے کے لیے ٹاسک دیا گیا تھا اور اس کو بھی وفل کر دیا جو مکشمیر پولیس اور سرکشہ بلو نے اور ان کے ارادوں کو جو ہیں کہیں نہ کہیں اس نے انہوں نے ساپ کہا تھا اس میں کہ جو اب رنی تھی ہیں ملٹنٹوں کی وہ یہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہائیبریڈ ملٹنٹوں کا سہارہ لیا جا رہا ہے ہائیبریڈ ملٹنٹوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آمنترت کیا جا رہا ہے اور ہائیبریڈ ملٹنٹ جو ہیں ملٹری نسٹالیشن جا پھر پولیس کے ہاتھ آنے میں اتنے زیادہ وہ سکشم نہیں ہیں جس پرکار سے ان کو جو مکشمیر پولیس کی ونگ ہیں سی آئی ڈی ونگ ان کو جو ہیں انپوٹس ملتے ہیں اس طریقے سے ہائیبریڈ ملٹنٹ کو پکڑنا آسان نہیں ہوتا ہے ان کو بارے میں پتہ کرنا بہت ہی مشکل اور دکت آتی ہیں جو مکشمیر پولیس کو اور اس کو احتیاط کے ساتھ نپٹنے کے لیے جو مکشمیر پولیس نے بھی کافی الگ طریقے سے رننی تھی اور یہ بڑی کامیابی جوئنٹ آفریشن کے دہت مانی جا رہی ہے انسار کچوات الہند کے سوا وستہ جنید احمد پرے کو گرفتار کر لیا کیا ہے اور بھی مزید تفصیلات اس سے حاصل کی جائے گی بہت بچھتیا فاروق آپ کا تباہ جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے